میرا نام ہے بی جیک پار آپ دیکھ رہے کومکس بیڈارہ چینل کو تو چلی دوستو ہم لوگ کومکس پڑھے تھے ناغ پرب جو کہ نہ رکھ نہ سکناگ راج کی کومکس ہے تو چلیے میں نے اس کا پہلا اور دوسرا پارٹ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے پہلے اور دوسرے پارٹ میں میں نے اس کومکس کو سکسٹی ٹو پیس تک کبھر کر دیا تھا اب اس پارٹ میں اس کے آگے کہانی کو شروع کرتے ہیں میں ہوں مہرسی جوالانات کا رکھشک کوب راج میرے رہتے تو مہرسی تک نہیں پہنچ سکتا بالک میرے سیبک پنناگ دوسرم تتانک گھوڑا پچھار گھٹوت بیس لومبو کیکٹس کوبرا اور وائپر میرے ساتھ مل کر تجھے یم مارگ دکھائیں اسے پر بھی پلڑ جا ایسی برکشن اچھہ داری ناگ پرجاتیاں نہ میں نے سنی ہے نہ کبھی دیکھی ہے میں انہیں ہانی نہیں پہنچانا چاہتا میرا نیویدن ہے کہ ایک بار میری بات سن لیں میرا مہرسی جوالانات سے ملنا مناتا کے لیے اتی آوا سکھ ہے تم یہاں سے جیویت لوٹنے کا انتے موسر گوا چکے ہو بالک اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اوہ سارے کے سارے ایک ساتھ حملہ کر رہے ہیں یہ دوسر تو بومرنگ کی طرح وار کر کے ہوا میں واپس پلٹ کر دوبارہ وار کرنے آ رہا ہے فچاک مہرسی کے رکچک کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھے اور نرک نہ سکت اب اور بنتی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا اس کے بعد واپس نہیں آ پائے گا پنناک کی منی سے اتنی تریوروسنی پرپوسٹی تھو رہی ہے کہ جس سے کچھ بھی دیکھ پانا اسمبھاؤ ہے اس کی منی صرف چکا چوت نہیں کر رہی بلکہ مطی بھرم بھی پیدا کر رہی ہے ناغراج کے مطی بھرم کا پیدا اٹھا کر کوبراج اور اس کے سبت سرب ایک ساتھ ٹوٹ پڑے اس پر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے مطی بھرم سروت کو نشت کرنا ہوگا میرا سوچنا صحیح تھا پنناک آنکھوں سے جو دیکھتا ہے اسے اس کی مستق منی مطی بھرمیت کرتی ہے بینہ آنکھوں کے اس کی منی کام نہیں کرے گی بہت پھرتیلے ہو تم دونوں دیکھیں لوہا لوہے کو کیسے کاٹتا ہے میرے کھور کے وار سے وجر بھی کھل کھل ہو جاتا ہے لڑکے اب اتنی دھٹائی سے اپنی تعریف کر رہے ہو تو جھوٹ تھوڑے ہی ہوگا تمہارے بدبودار دانت تمہاری تعریف خود کر رہے ہیں کہ تم جہمت مت اٹھاؤ اس چہرے جانے کس چیز کے بنے ہیں دادان کے دانت اس کا پورا جسم مجھے کاٹ کر موم کی طرح پگھل گیا پر یہ دانت نہ پگھلیں اب یہ اس گھوڑا پچھار کو پچھار دے میں کام آئیں گے مجھے افسوس ہے کہ مجھے ایسے درلب اور عدبود سکتیوں والے اچھدھاری ناغوں کو ختم کرنا پڑ رہا ہے دکھ مجھے بھی ہے اپنے ساتھیوں کی موت کا پرنتو میں سوک تجھے مارنے کے بعد مناؤں گا اوہ اس بائپر کو تو میں بھولے گیا تھا میں تو اس میں ادرستے ہونے کی سکتی ہے یہ ادرستے بھی ہے اور بجلی کی طرح فورتیلا بھی جب تک اس کی استطیق کا انتاجہ لگا کر میں اس پر وار کر رہا ہوں یہ اپنا اسطحان بدل کر مجھ پر وار کر رہا ہے اس نے نپٹنے کے لیے مجھے اپنے چاروں اور بسفنکار کا گبارہ تیار کرنا ہوگا گاڑے بسفنکار سے نہ یہ ادرستے رہ پائے گا اور نہ ہی سانس لے پائے گا میرے لیے یہ ایک موقع پریابت ہے سبت سرپوں کو سمابت کرنے والا کوئی معاملی بالت نہیں ہو سکتا کون ہے تو یوک میں ہوں روتر کا بھگت بابا گورکنات کا سستے بلکچن ناگ مانو نرک ناست ناگ راج کوب راج کی کنڈلی سے سترو کبھی جیوید باہر نہیں آتا ناگ راج تمہارا سترو کبھی ناگ راج نہیں ہوا کوب راج تم واقف نہیں ہو ناگ راج کے اس روپ سے جسے دنیا کہتی ہے اچھدھاری ناگ راج تیری ایہ لیلا سمابت کوب راج تم سب کے موت کا افسوس رہے گا کیا واقعی تمہیں ان کے مرتو کا سوک ہے وچ رانام مہرسی میرا ادیس سے صرف آپ سے اپنے پرشنوں کا اتر پرابت کرنا تھا میں آکارن کسی کے جان لینے میں بشواست نہیں رکھتا میرے چیتاؤنی دینے پر بھی یدی یہ مجھے روکنے کے کوشش نہ کرتے تو یوں اپنے جان نہ گھواتے اس کا تطپر ہے یدی تمہیں ان کو پنر جیون دینے کا اوسر ملے تو تم انہیں جیون دھوگے عوض سے میرے ان سے کوئی نیچی سطرطان نہیں ہے میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو میں تمہیں ایک بگلپ دینا چاہتا ہوں ناغراج چین تمہیں کرنا ہے تمہیں اپنے سمسیہ کے نیدان اور ان کے جیون کال میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا ناغراج ہے بابا گورا گرانات یہ مہرسی نے کس دبیدہ میں ڈال دیا میرے چیتاؤنی دینے پر بھی مجھ سے لڑ کر مرتو پرابت کرنا ان کا چین تھا مہرسی پرانتو یدی انہیں میرے نیرنے سے جیون دان مل سکتا ہے تو میں ان کا جیون چونوں گا مہرسی تتھاس تو یہ توہاری پریکچھا تھی جس میں تم اتیرد ہوئے ہو تم نے کوب راج اور سپت سرپوں کو پراست عوستے کیا ہے پرانتو ان کی مرتو ہمارا مائی جال تھی وہ دیکھو سبھی دردلب سرپ سکوزل ہیں اوہ تم سبھی کو سکوزل دیکھ کر سکون ملامترو دھنیواد ناغراج تم اجے ہو تمہاری پریکچھا اوہ سکتھی ناغراج تاکہ یہ تیہ کیا جا سکے کہ جن سکتیوں کو تم سادھنے جا رہے ہو تم اس کے یوکے ہو یا نہیں آپ کن سکتیوں کی بات کر رہے ہیں مہرسی اصریری سطروں سے یود کرنے کی سکتی بچ پنج تکتوں سے بنا ہوا ہمارا یہ سریر واسطوں میں ایک ارجہ پات رہے جس کا ادھے سے آتما روپی ارجہ کو سنچیت کرنا ہے یہ ارجہ ساتھوک بھی ہوتی ہے اور تام سیکھ بھی تمہارا سامنا سریری تام سیکھ ارجہ سے ہے جسے پراست کرنے ہے تو تمہیں سریر سے آتما کو پریتھک کرنے کی کلا سیکھنی ہوگی بلکہ سیکھنی ہوگی کہنا گلت ہوگا کیونکہ یہ کلا تم پہلے سے جانتے ہو جب بھی تمہارا سریر اچھہ داری سکشن کنوں میں بدلتا ہے تمہاری آتما سریر سے اجاد ہوتی ہے یہ آتما ہی وہ ارجہ ہے جو تمہارے کنوں کو باندھے رکھتی ہے دھپ یعنی مجھے بینہ اپنے سریر کو سکشن اچھہ داری کنوں میں بدلے بھی اپنی آتما کو سریر سے الگ کرنے کی بیدھہ سیکھنی ہوگی بلکل وطس اور یہ بیدھہ میں تمہیں سکھاؤں گا یہ پردھم اوسط نہیں تھا جب سسی کروپ میں ناغراز نے اپنی یوگتائیں سیدھ کی تھی جلدی وہ اس کلا میں سیدھست ہو چکا تھا بیدھہ لینے کا سمیں آ چکا تھا آگیا دے گرودیو جانے سے پرب کچھ اور بھی ہے جو ہم تمہیں سوپنا چاہتے ہیں تمہارے سنسار کے نرک کو ناس کرنے کے سفر میں یہ سبت سرب اب تمہارے سہیوگی ہوں گے یہ میرا سو بھاگیا ہے ناغراز کی سرب سینہ میں سواغت ہے مطرو اس طرح وہ کمبک پہلے سے زیادہ سکتی سالی ہو کر نکل پڑا میرے نربھکچی کھونی قبیلے کی آتماو کا سامنا کرنے اگر گستاکی ماف ہو تو کیا میں ایک پرشن پوچھ سکتی ہوں میرے سمرات آپ کی تو ساری گستاکیاں ماف ہیں بھلا گوری گوری جپانی گوڑیاں کو سوال پوچھنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے ان سبھی گھٹناوں کے سمیں آپ یا جلو ناغراز کے ساتھ نہیں تھے پھر آپ کو ان کی جنکاری کیسی ہوئی واہ کتنا سمجھداری بھرا سوال پوچھا ہے آپ نے مان گئے حرام خور کہیں کا یہی سوال اگر ہم نے پوچھ لیا ہوتا تو منڈی مڑوڑ رہا ہوتا سالہ اور اجھا چیز ہی ہوتی ہے ایسی بھائی پاگل کتہ بھی پالتو ٹومی بن کر دم ہلانے لگتا ہے اور جرا سوچو اس کے پاس میس کیلر کا بوڑو پتلا بھی ہے بوڑو سکتی کے بہت روپ ہوتے ہیں ساتھیوں ناغراج کے جسم میں واس کرنے والے اسنکھے ساپوں میں سے ایک کو میرے گولام جولو نے اپنے بوڑو سے ابھی منترج کر دیا ہے کھونی قبیلے سے لڑائی کے دوران اس ساپ کی کیچڑی جولو کے ہاتھ لگی جس کا اس نے بوڑو پتلا بنانے میں پریوک کیا اس نام کے جریعے جولو وہاں تک کا بریتان دیکھنے میں سفل ہو گیا پر سبت سرپوں کے ناغراج کے سرین میں پرویز کرتے ہی بوڑو ٹوٹ گیا ساید ان میں سے کسی ایک کی سکتی کے کارن پر کچھ دیر میں ناغراج کہر کے بادل کی طرح نربھکچی آتماؤں کے قبیلے کے اوپر مندرہ رہا تھا ناغراج ہمیں پورا یقین تھا تم ہمیں بچانے ضرور آوگے دوست اپنے قبیلے والوں کو اجاد کراؤ میں ان نربھکچی آتماؤں کو اجاد کر آتا ہوں میں ان نربھکچی آتماؤں سے نپڑتا ہوں اپنے سطروں کو دیکھتے ہی نربھکچی آتماؤں اس پر ٹوٹ پڑی ویسے آدھیس میرا تھا دراصل میں ناغراج کی اس نئی سکتی کا نمونہ دیکھنا چاہتا تھا واسطوں میں ناغراج تھا تو ایک ہتھیار ہی جو کچھ سمیں پہلے نیلامی میں میرے ہاتھ میں آتے آتے نکل گیا تھا اور اب وہ ہتھیار وہ عدویتی اچوک ہتھیار کھج چل کر میرے پاس آیا تھا اور اس بار میں اس سندار ہتھیار کو کسی بھی قیمت بھر اپنے ہاتھ سے نکلنے دینے کے موٹ میں نہیں تھا کھونے قبیلے کے نربھکچی آتماوں کو کھلونے کی طرف ختم کر دیا تھا اس نے لیکن اس ہتھیار کے ہاتھ ملی یہ چھوٹی سی ہار اسے میرے ہاتھوں کا کھلونہ بنانے کی طرف میرا پہلا بڑا قدم تھی ایک طرف سمڈار تھوڑاں گا ناغرہ سے اپنے ٹکراؤ کا اگلا ادھیائے آرام کرنے جا رہا تھا دوسری طرف ناغرہ کے ورطمان جیبن کا نوینطم ادھیائے اس کے آدھی پر یعنی اس کے اتپتی سے ہو کر گجرنے والا تھا تو آج بھی اتنے ہی ہٹی ہے رازناک عدبود ناغرہ کے اس سکتی کے بارے میں تو مجھے بھی نہیں پتا تھی آتما کا جباب آتما سے دینا آتا ہے مجھے جواب تمہارے پاس جواب نہیں ہے میرے آدھی میتر تمہارے پاس صرف سوال ہوں گے اور تمہارے سوال شروع ہوتے ہیں اب آنکھیں کھولو اور اپنے آپ کو پہچانو رازناک ہے بابا گورکنات یہ کیسا مایا جال ہے اور بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے اتر نظر آ رہا ہے یا اسٹیتیوں کے پرشن جنم لے رہے ہیں یہ مہادیو مندیر یہ سمپرن اصطان مجھے اتنا جانا پہچانا کیوں پرتیت ہو رہا ہے جیسے اس سے میرا اٹوٹ بھون آتمک سمبند ہو جیسے میں اس اسٹان میں ہی پلا بڑا ہوں اور میں اسی پراتن یودھا کے روپ میں ہوں جس کا اکس میں نے پانی میں دیکھا تھا ایک دوسرے ناگ یودھا سے لڑتے ہوئے انتہین اسے ہی رازناک بلا رہا ہے کیا سمبند ہے میرا رازناک سے اس سیولنگ کے صحیح اصطان کا پرشن لے کر ہی میرے پاس آئے ہونے رازناک میرے یعنی رازناک کے ہاتھ میں وہی سیولنگ ہے جسے اصطابت کرنے کے لیے میں صحیح مندر کی تلاس میں بھٹک رہا ہوں وہ سیولنگ واسطوں میں اس مندر کی نہیں تمہارے استیتو کی ہے استیتو کی کونجی ہے رازناک یہ سیولنگ کونجی ہے اس مندر کی یعنی یہ رازناک میرا پونٹ جنم ہے یہ بھولینات کیا پہلی ہے یہ ہے بھولینات کیا پہلی ہے یہ تمہارے عطیق میں تمہارا سواگت ہے رازناک جو تمہارا بھوستے نردھالیت کرے گا اب بتاؤ اتر دوگے یا پرشن کروگے جب آپ تم جانتے ہو انتہین میں پرشن کروں گا تمہارے ہر پرشن کا میں اتر دوں گا پرانتو میری ایک سرط ہے کون سی سرط تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا تم ٹھیک تو ہونا ناگراج ہاں یہ نگینہ کو کیا ہوا یہ اتنی دیر سے ایسے عجیب بڑھتا ہوں کیوں کر رہی ہے تم کون سے کام کی بات کر رہے تھے انتہین یہاں سے چھے کس دور دچن دیسہ میں روپ نگر قبرستان ہے چائن تھونی گنزال ویس کی قبر ہے تمہیں مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس قبر تک لے جانا ہوگا اور اس قبر سے کافی نکالنا ہوگا بدلے میں میں تمہیں تمہارے استیتو کا راج بتاؤں گا یہ کیا بہتہ کام ہے میں یہاں بکرم بیتال کھین لے نہیں آیا ہوں انتہین ہم دونوں کو اپنا استیتو چاہیے رازناک تمہارے استیتو سے میں تمہیں پریچت کران سکتا ہوں اور میرا استیتو روپ نگر قبرستان کے اس قبرے میں سویا ہوا ہے سندھی میں صدیو دونوں پکچوں کے سمان ہیت کی بات ہوتی ہے تم میری سہیتہ کرو میں تمہاری کروں گا کچھ پل بیچار کرنے کے پسچات ناغ راز نے اپنا نیرنے سنایا مجھے سیوکار ہے مجھے یہی امید تھی کہ اس قریہ کے کچھ نیم ہیں جنہیں جاننا اور ان کا پالن کرنا تمہارے لئے عطی آواز سکھ ہے یہ سچ ہے کہ میں اس پیپل برک سے بندہ ہوا ہوں اور تمہارے علاوہ کوئی اور مجھے میری قبر تک نہیں لے جا سکتا نہ ہی میں سویم اس پیر سے دور جا سکتا ہوں تمہیں صبح ہونے سے پہلے مجھے میری قبر تک پہنچانا ہوگا انیتہ صبح کے پہلی کرنے کے ساتھ میری آتما واپس اس پیپل میں سمات جائے گی اور تمہیں اگلے رات کی پرتکچہ کرنے ہوگی تمہیں مجھے پیدا لے کر جانا ہوگا تم کسی بھی سادھن کا اپیوگ کر سکتے تم کسی بھی سادھن کا اپیوگ نہیں کر سکتے دوسری بات تم قبر سے میری ڈیٹ باڈی نکالنے تک مجھے اپنے گندے سے نیچے نہیں اتار سکتے میری آتما کا سمپک تمہارے سریر سے ٹوٹا تو تو بھی میری آتما واپس اس پیپل پر آ لٹکے گی تیسری بات اس سفر پر تم اور میں اکیلے جائیں گے ہمارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا مجھے تو یہ اس کی کوئی نئی جان لگتی ہے میں رسک لینے کو تیار ہوں نگینا مجھے تمہاری سبھی سرطے سیوکار ہیں انتہین تو پھر چلو ویسی ویرات ادھک سے اس نہیں ہے اور سفر لمبا ہے اپرات اور اتنگواد کے نرک کا ناس کرنے کے لیے اپنے انتہین سفر پر نکلا نرک نہ سک ایک دن انتہین نامک مہاپریت کے کندے پر اٹھا کر اپنے انجان استیتوں کا سفر طے کرے گا یہ اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا تمہارے پرب جنم تمہارے استیتوں کی مہا گتھا شروع کرتی ہے ناغ برب سے ناغ برب ہاں سہستر ستابدیوں سے ہاں سہستر ستابدیوں میں ایک بار پڑھنے والا اچھتاری ناغوں کا ایسا پبیتر پاون پرب جس میں ناغوں کے راجہ واسکی کی پوجا ہوتی ہے یہ قطعہ آرم ہوتی ہے سریشتی کے آرم اور سبھیتہ کے اتھان کے ساتھ ساغر کے سروپر تھم ناغ برب سے سریشتی کا مہان آرم جب پرجاپتی برہمہ کے آدھیس پر مہرسی کسیب اپنی پتنیوں کے ساتھ دھرتی پر بھیبین پرجاتیوں کی اتھپتی کر چکے تھے دیوتا سورپ میں استھاپیت ہو چکے تھے اور سورپ کا سینا پتی تھا دھکماغن دھاری دیتی پتر سیرومن یودھا پرجاپتی برہمہ کے کمانڈلو کے سریشتی سکتی سے برہمہ سیگ کی استھاپنا ہو چکی تھی اور پرثم پری رکچک بھوکال کا آگمن ہو چکا تھا دھرتی پر مانوں میں مہرسی گو جو اپنی اکھن تپ سکتی سے سبت سکتیوں کو دھارن کر چکے تھے دھرتی کی چاروں دیشاؤں کی رکچہ کا بھار دانوں پر تھا اور دانوں کا نتو تکر نتو تک تھا دنو پتر بھیمکائے اڈنگ کے ہاتھوں میں اشو لوگ کے نتو تکی باگ ڈوڑ تھی تامرا پتر اشو سمرات اشو راج کی کسن ہاتھوں میں ان سب کے اتریک دھرتی پر کوئی ایک پرجاتی تھی جو سریشتی کے لیے مانوں جتنے ہی مت پونت تھی وہ تھی ناگ جاتی یہ وہ سمیہ تھا جب مانوں اور دیوتاو کے ساتھ ساتھ ناگوں کے بھی پوجا کیا کرتے تھے اچھہ دھاری ناگوں کا نواز دھرتی کے نیچے ناگ لوگ میں تھا جہاں مانوں کا آنا نیسید تھا اچھہ دھاری ناگوں کے سکتیاں دیوتاو جتنی پربل اور کئی کی تو دیوتاو سے بھی پرچند تھی یہی کارند تھا کہ اچھہ دھاری ناگ مانوں سے پریتھک ہو کر ناگ لوگ میں نواز کرتے تھے اچھہ دھاری ناگوں کی ان اسیم سکتیوں کے باجود انہوں نے کبھی دیوہ سور سنگرام میں حصہ نہیں دیا کیونکہ یدی ایسا ہوتا تو اچھدھاری ناغ جس پکچ کے لئے یوت کرتے اس پکچ کو پراجت کرنا اسمبہ ہو جاتا ناغوں کے راجہ تھے سویم ناغ راجباسکی جنہیں مہادیو اپنے گلے میں دھارن کی ہوئے تھے اور ناغ لوگ کا نتتت تھا ناغ لوگ کے سینہ پتی یعنی تمہارے ہاتھ میں رازناگ رازناگ کے ہوتے کبھی کسی آکرمنکاری کا ناغ لوگ کی اور وقت درشتی کرنے کا سہاس نہیں ہوا رازناگ اور ناغ راجباسکی کی سکتی کھڑک کسی ستروں کا سنہار کرنے میں سکچن تھا پرانتو رازناگ نہیں جانتا تھا کہ نیتی نے اس کے لئے آنے والے سمیہ کے آورن میں ایک ایسا ستروں چھپا رکھا تھا جس کی مرتو رازناگ کے پتن کا کارن بنے گی کہو سندیس بہت کیا سمچات لائے ہو پرانام سیوکار کرے مہاولی ناغ پر کے اپلکچے میں مہاتمہ کالدوت ناغ دیب کے راجکماری بیسرپی کے سویمبر کا ایوجن کر رہے ہیں سمست ناغ لوگ سے بیر پراکر میں ناغ کماروں کو امنترت کیا گیا ہے آپ بھی سادر امنترت ہیں ہم راجکماری بیسرپی کا سویمبر تم ہمارے پرمتر ہی نہیں ہمارے بیسے سلاحکار بھی ہو انتہین سلاح دو ہمیں کیا کرنا چاہیے راجکماری کے روپ یوان اور اس کے سدگونوں کی چرچہ سمپور ناغ لوگ میں ہے مہاولی اور ناغ لوگ میں آپ کے سمان کوئی دوسرا پرکر میں نہیں ہو جو کماری بیسرپی کی یوکی ہو اس میں کوئی سکت نہیں آپ کو اس ناغنبر میں عوض سے سمجھلی دھونا چاہیے انتہین یعنی میں اکلوتا ایسا منصفی تھا جو ناغ لوگ میں رہتا تھا انتہین یعنی تم میرے پرب جنم کے مطر اور سلاحکار تھے لیکن ناغ لوگ میں مانوں کا پرویس نشید تھا پھر تم وہاں کیسے گئے بتاؤں گا سمیہ آنے پر وہ بھی بتاؤں گا حلال آگیے کی کہانی سنو ناغ پرب اچھہداری ناغوں کا سبیتر ناغ پرب اچھہداری ناغوں کا سب سے پویتر مہت سو جو پوری ایک مہا چلتا تھا اس بار اس کا ایوجن ناغ لوگ کے تریکال ناغ یوتھا مہتما کالدود کی ہاتھوں میں کہتے ہیں کالدود کو یوتھ میں دیوتا بھی پراجت نہیں کر سکتے تھے سنزار میں کالدود اکلوتے ایسے پرانی تھے جنہوں نے جیبن میں کبھی بھی پراجائے کا مو نہ دیکھا تھا ناغ لوگ کے کونے کونے سے بڑے بڑے سورویر سویمبر کے لیے ناغ دی پہنچ رہے تھے جن کا سواگت کالدود سویم کر رہے تھے پدھار یہ لنگارہ جاتی سمرات لنگورہ پرانتو سبھی بیر پراکرمی یوداؤں کی سانسی اور نجرے تو جیسے صرف راجکماری بیسرپی کی ایک جھلک پانے کی دھمکی ہوئی تھی سنا ہے تینوں لوگوں میں بیسرپی کے سمان روب سندرے نہیں میں نے تو سنا ہے دیوراج سویم اس سویمبر میں آنے کو للائی تھے پرانتو بیچارے ناغ نہ تھے سو ناغ لوگ کی سیما سے ہی خدیر دیئے گئے راجکماری بیسرپی کے بارے میں جتنی بھی باتیں کہی جاتی تھی ان میں کوئی اتشکتیم نہ تھی ادبوت اپریتم یقین نہیں ہوتا اوف ایسا روب سنترے پورے سواگار کے نجرے راجکماری بیسرپی پتھی راجکماری بیسرپی کی نجرے صرف رازناک پر پرثم درشتی کا پریم سایت اسے ہی کہتے ہیں دونوں ہی نجرے یوں ایک دوسرے سے اُلج گئے جیسے ان کے علابہ دوسرا وہاں کوئی نہیں تھا ان کی تنترہ کالدود کی گرزدار آواز سے بھنگ ہوئی سامپور ناغ لوگ کے سروسرشت ناغ ویروں کو میں ناغ دیو پرتی نیتی کالدود سواگت کرتا ہوں آپ کے سامنے جو مہا پراکرمی اس ترسول کو سلہ خند سے نکالے گا راج کماری بیسر پی اس کے گلے میں ہی ورمالہ ڈالے گی یہ ترسول تو میں ہی نکالوں گا میں نے بڑے بڑے پربت کو اپنے پوچ کی ایک ہی وار سے کنکر کر دیے ہیں ترسول میں نکالوں گا پریم کو پروسارت پر اٹور بیسواس تھا کوئی کچھ بھی بولے مجھے بیسواس ہے راج نکالوں گے تمہارے نجروں میں جو بیسواس ہے اسے میں مدھیا سیدھ نہیں ہونے دوں گا بیسر پی بیسواس ستی سیدھ ہو رہا تھا وہاں پستیت ایک بیبیر ناغ یو تھا اس تیرسول کو رتی بھر میں نہیں ہلا پایا آئیے ناغ لوگ سے نہ پتی ناغ لوگ سے نہ دیس راز ناغ کداشت یہ تیرسول آپ کی ہی پتکچہ کر رہا ہے یہ نیتی بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے راز ناغ کبھی کبھی ہمیں جو چیجے جیون میں چاہیے ہوتی ہے وہ بلکل ہماری نجروں کے سامنے ہوتی ہے جسے بس ہاتھ بڑھا کر پکڑ سکتے ہیں لیکن ہاتھ بڑھانے تک اس تیج سے فاصلے یوں بڑھ جاتے ہیں جس کی ہم کلپ نہ بھی نہیں کر سکتے ٹھے رو اس سویمبر میں مجھے آمنت رتنا کر کے کالدود اور سمست ناگ جاتی نے میرا اپمان کیا ہے میں سمست اچھتاری ناگوں میں سرو سریشت ہوں اور سویمبر جیتنے کا ادھکار اسی کا ہے جو سرو سریشت ہو یہ بات میں ابھی اس وقت اس بھری سوہ میں صد کر دوں گا کبھی کبھی نیتی ایسا کھیل سے نکال کر نہیں دویتی اکھنٹ سمات گتھا جاری ہے ارنی اک پرب میں کھرم سر پرن ماسی کا وہ سب سے لمبی رات جب ساپیت ارنے جب ساپیت ارنے کا ارنی اک جیویت ہوتا ہے اور سناتا ہے رکھ سے لکھے گئے پریم کی ایک انوکھی دستان پرب تو اسی کے ساتھ یہ کومکس یہیں سوابت ہوتی ہے تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی کومکس میں تب تک کے لئے بائی